بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج 20 جون 2022 آپ دیکھ رہے ہو گروئنگ کشمیر اور میں ہو آپ کا میزبان سرطا جلتا پیش ہے سرینگر سے شائع ہونے والے آج کے اگبارات کی سرکھیاں سب سے پہلے روزنامہ تیمیل ارشاد کی شہ سرکھیاں سمات کریں گے کپوارہ اور کلگاہ میں مسلح جڑ پے پاکستانی سمیت چھ جنگ جو حلاک لو لاب میں آپریشن جاری کرالہ گنہ ہندوارہ میں تین ماؤنین کی گرفتاری کا دعویٰ تحقیقات جاری پولیس چاٹھا پورا پلوامہ میں شبانہ تصادم آرائی ایک جنگ جو حلاک آپریشن جاری وادی میں دوسرے روز بھی وقفے وقفے سے بارشے کچھ بالائے مقامات پر تازہ براباری درجہ حرارت میں کمی روایتی پھرن کا پھر سے استعمال روامہ ہونے والی مسلح جڑ پے اور حملے چھو بیس ازجان محلوکین میں بائیس جنگ جو دو گیر مقامی شہری ایک پھوجی اور ایک پولیس آفیسر شامل آج کے روز نامہ آفتاب کی سرکی ہے لکھتے ہیں بدروہ میں براد بینڈ انٹرنیٹ خدمات بحال موبائل انٹرنیٹ سرویسز ہنوز موتل قصبے میں حالات معمول پر راجنات سنگھ کے بعد امیت شاہ کا دورے جمعہ کشمیر اگلے کچھ دنوں میں متوقع جمعہ کشمیر میں سیکورٹی سورتحال اور امرنات یاترہ کے سلسلے میں حفاظتی انتظامات کا لیں گے جائزہ امرنات گفہ پر حاضری دیکھ کر وزیر داکھلا خصوصی پوجہ پارٹ میں لیں گے حصہ اور ایک شہ سرکھی ہے اسی اکبار کی ناظمی زراد کشمیر نے انتنا کے خوشک سالی سے متاثرہ لاکو کا کیا دورہ موقع کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات کا لیا جائزہ آج کے روزنامہ کشمیر ازما کی چند شہ سرکھیات سمات کریں گے لکھتے ہیں روشنی سکینڈل سی بی آئی کی سرکردہ تاجر کے گھر کی تلاشی تین آئی ایس میں چھے افسران کے خلاب کیس درج بانڈی پورا میں کم عمر سائیکل سوار گاڑی کے ٹکر سے لکمی آجل اور ایک شہ سرکھی ہے لکھتے ہیں ہائی سیکیورٹی ریجسٹریشن پلیٹ معاملے پر ٹرافک حکام متحرک راجوری پنچ میں گزشتہ چار دنوں میں چار سو پچیز گاڑیاں زبد اسی کے ساتھ اپنے میزبان سرکا جلتا آپ کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنوں کا رکھے خیال رہے رب کے حوالے اللہ نگے باندھ دن بر کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے